خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑتے ہیں حکومتی اتحاد نے اپنی آئینی مدد پوری کرنے کا واضح اعلان کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوراں پنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ کیا جائے پی ڈی ایم اور حکومتی اتحادیوں کا مورل ٹاؤن میں وزیراعظم میاں شہباز شریف کے رہائشکہ پر اسلاس ہوا جس میں سابق صدر عاصف علی زرداری مولانا فضو رحمان خالد مقبول صدیقی شاہ زین بکٹی یعنی آئین قفاد حسین اکرم دورانے سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے حکومتی اتحادی رہنماوں نے ملک میں قبل از وقت انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اجلاس میں فیصلہ ہوا وفاقی حکومت اپنے آئینی مدد پوری کرے گی 22 جولائی کو وزیراعظہ کے انتخاب کی حوالے سے بھی فیصلہ ہوا اور امکم رہنما وصیم اختر کہتے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جیتنے والی پارٹی دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے پی ٹی ایم رہنماوں کی نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہماری فوج کے خلاف پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر وہ نیوٹرل نہیں ہوگی تو آپ کو یہ چیٹے لگے حکومت اپنی مدد پوری کرے گی کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے لاہور میں تحادی جماعتوں کی اہم بیٹک میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر دفاع خواجہ عاصف صاحب اور پاکستان بیپلز پاتی کے رہنما کمر زمان قائرہ صاحب آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں خواجہ عاصف صاحب پہلے آپ کے جانے بات آؤں بھی فرمائے گا کہ خواجہ صاحب رفیق نے بہت جارہانہ انداز میں پریس کانفرنس کی آج کے اجلاس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہی رویہ دو ماہ پہلے اختیار کر لیا جاتا یا جس طرح سے مختلف ترجیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر یہی ایڈیٹیوڈ اگر حکومت کا دو ماہ پہلے ہوتا تو آج نتائج ڈیفرنٹ ہو سکتے تھے ہم نے اس انہی حلکوں میں بیس کی بیس سیٹیں ہاری تھی دوہزار اٹھارہ میں اب پانچ ہم نے جی کی ہیں دوہزار اٹھارہ میں جتنے ہم نے ووٹ لیے تھے اس سے ڈیڑ پونے دو لاکھ ووٹ بھی زیادہ وہاں سے بھی ہے اس لیے میں تو اس ریزرٹ سے بالکل بھی ڈسپوائنٹڈ نہیں ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس میں کامیابی ہے کہ ہم نے ان حلکوں میں جو ہے وہ ان روڈز بنائے ہیں اور اپنے لیے جیزہ بنائی ہیں جہاں پہ آج سے ساڑے تین یا چار سال قبل جو ہے وہ ہماری جیزہ نہیں تھی اور وہاں پہ تقریباً سات اوٹ آف ٹونٹی سات حلکوں میں ہمارے پاس کینی ڈیٹ بھی نہیں تھے انہوں نے اگر آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں تو وہ تو کامیابی جو ہے وہ تو انہوں نے تو کسی نے ویلکم نہیں کی وہ ڈالر بھی جو ہے وہ دو سو تیس پہ پہنچ گیا اور اس کا سٹاک مارکٹ کری ہے خواجہ صاحب آپ نے معیشت کی بات کی ہے یہ ڈائریکٹلی انٹیکٹ ہے پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ ہوگی اور اس کے بعد معیشت بہتری کی جانب جائے گی نہیں جی وہاں پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے اپنا اپنا اپینین ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے لیکن باقی یہ ہے کہ بہت سی منسٹریوں کے اندر جو ہیں ان کے اپوانتڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی جس سے مایک میں سے آپ نہیں یعنی تلق رکھتے ہیں یعنی انفرمیشن سے تلق رکھتے ہیں وہ آپ سے سینکڑوں کی طور ادار جو chancellor کو مشکر بیٹھے ہوئے ہیں دوسری منسٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو دوسرے جو آدارے ہیں آلومس بوڈیز ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اللقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دیفنس جو ہے اس میں لوگوں کے ذاتی اپینین تو کسی کے باتے کوئی باہر نہیں ہے لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو جس کے مطلق کہا جا سکے کہ یہ ان کے آدمی ہیں خواج عصف صاحب ساتھ موجود رہے گا کمر زمان کاری صاحب یہ فرمائے گا کہ آج کا بہت اہم اجلاس ہے اور بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نتائج کچھ مختلف ہو سکتے تھے اگر پہلے یہ تمام تر فیصلے ہو جاتے تو کیا تو نمکان سیاست کے اندر اور جمہوریت کے اندر ٹولرنس کا رویہ اختیار کرنا چاہیے انپارچنیٹی ٹی ٹی آئی کے اندر یہ پابلم ہے کہ وہ سفادم کو لڑائی کو اگریشن کو اپنے مخالف کو نہ ماننا ہر چیز کے ساتھ اختلاف کرنا یہ ایک پاک پہکار ہے یہ یقینا یہ جو ہلاڑیوں کا مزاج ہو سکتا ہے ہیروائزم کا مزاج ہو سکتا ہے ایک سپاہیانہ مزاج ہو سکتا ہے لیکن ایک سمجھدار اور پھنکن سول کا یہ مزاج نہیں ہوتا لہذا یہ خان صاحب کو اس کی وقتی کامیابیاں ہوتی ہیں یہ دویچول اور ٹرائبل مزاج ہوتا ہے خان صاحب کو اس کی کامیابیاں ملی ہیں انہوں نے یقینا جب سے ان کی کورمیٹ وہ آئے ہیں کورمیٹ میں پولیٹک سے آئے ہیں تب سے وہ لڑ رہے ہیں اور مختلف اداروں کو بھی استعمال کرتے ہوئے مختلف لوگوں اور جماعتوں کو بھی استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے ٹارگٹ اشید کرتے گئے اور پروپیگنڈا کی بنیاد پہ میڈیا ہینڈلنگ کی بنیاد پہ بیٹر کمیونکیشنز کی بنیاد پہ انہوں نے لوگوں کو ایکسپرانس کیا ان الیکشنز کے اندر بھی یہی ہوا اور ہماری کوشش اٹموس کیے رہی کہ تصادم مباعد کیونکہ تصادم کے نتیجے میں نظام کا نقصان قوم کا نقصان ملک کا نقصان اور ہم کسی بھی لڑائی کے متحمل ہیں نہیں لڑائی لڑنا کون سا بڑا کام ہے اگر ہم مارکلاؤں کا مقابلہ کرتے رہے تو خان صاحب تو اتنے بڑی بلا نہیں تھے نظام کی بات آپ نے کی ہے ایک جانب حکومت کے یہ فیصلے ہیں دوسرے جانب امنان خان صاحب کے مطالبات ہیں کہ الیکشن فوری کروایا جائے چیف الیکشن کمیشنر کے مصافی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ تصادم کی فضاء آنے والے دنوں میں آپ کو نہیں لگتا مزید بڑھے گی اپوزیشن کا یہ اتحاد یہ اپنا رفتہ بزل لے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنا رفتہ چھوڑ کے خان صاحب کو واقع پر دے دیں یا خان صاحب کو ساری ساری قوم انتعلق کرنے کنا رفتہ گھل کریں کہ وہ اس نظام کے عارinku کرتے ہیں دوسرے مطالبہ کر رہے ہیں ان اینب اے الیکشن تو خیبر پکککونخوا میں حکومت بنائے بیٹھیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ پشمیر کے اندر گورومنٹ بنائے بیٹھیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ हودی کے اندر گورومنٹ بنائے بیٹھیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے فیڈل گورومنٹ کے مطالبے کر رہے ہیں اور الیکشن coron algorithm جب تک فرن فنڈنگ کیس کا یا ممنوع فنڈنگ کیس کا ایک خیدشیس فیصلہ یا اس کی جو ہیرنگ ہے وہ عطالت کے حکم کے مطابق وہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ نہیں شروع ہوئی تھی وہ بہت اچھے تھے جسکہ کے الیکشن کا ریزلٹ آیا تو اس کے بعد وہ اچانک بہت برے ہو گئے اب وہ ان سے کیا خرابی ہے یہ بھی پتہ نہیں لیکن جالیوں کا ایک توفان ہے جو خان صاحب بھی اس کے پورے فالوز جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا کمر زمان کر رہا ہے سب ہمارے ساتھ موجود تھے خواج آصف صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی چہدری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد ہوئی ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے چہدری شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے ملاقات کا احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے علی اکبر سے جی علی سابق صدر آصف علی زرداری نے اپس کچھ پہلے مسلم دی کافر صدر جہدری شجاعت حسین کی رائش کا آمد ہوئی ہے اہم ترین سیاسی ملاقات کی رہی ہے جس میں بند کمرے میں ایک گھنٹے سے زائد ملاقات رہی ہے اس ملاقات میں سابق صدر آصف علی زرداری نے اس ملاقات سے قبل جوہاں پیٹیم کے بلاس میں شکر کی جاتے مسلم دی کنین کے رہنماؤں پیٹیم کے رہنماؤں نے آئینڈا کے لا عمل کو پر تفصیلی مشاوگت کی جس کے بعد مارل ٹون سفاری کوکے سابق صدر آصف علی زرداری چودری شجاعت حسین کی رائش کا پہ پہنچے رائش کا سے واپسی پر آصف علی زرداری کی جانیت سے تکیادہ طور پر مسکراتے جو زبکی کا نشان بنا کے جو ہے انہوں نے یہاں سے رواند کی علی اکبر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے رجیم چینج کی مبینہ سازش کا معاملہ ترجمان دفتر خاجہ نے سازشی بیانیے پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ سائفر وزیر خاجہ سے چھپانے کے اطلاع سر اثر غلط اور بے بنیاد ہیں پاکستانی سفارت خانے نے واشنگٹن سے آنے والے سائفر کو وزیر خاجہ یا وزیراعظم سے نہیں چھپایا سائفر کسی سے چھپانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رجیم چینج کی مبینہ سازش کے معاملے پر ترجمان دفتر خاجہ کا بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سائفر وزیر خاجہ سے چھپانے کے اطلاع سر اثر غلط اور بے بنیاد ہیں پاکستانی سفارت خانہ نے واشنگٹن سے آنے والے سائفر کو نہ تو وزیر خاجہ اور نہ ہی وزیراعظم سے چھپایا اور سائفر کسی سے چھپانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ترجمان دفتر خاجہ کے جانب سے بقاعدہ طور پر یہ بیان جاری کیا گیا ہے وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباس کی زیر صدارت صبائی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا مسلم نقنون پیپلز پارٹی اجتہادی جماعتوں اور آزاد عراقین پنجاب اسمبلی نے اجلاس میں بھرپور شرکت کی مشترکہ اجلاس میں تمام عراقین نے ہاتھ بلند کر کے حمزہ شہباس کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اس موقع پر حمزہ شہباس کا کہنا تھا کہ انیس سو تیرانوے سے بحیثیت سیاسی کارکن محافت سے ڈٹا ہوں خوب جانتا ہوں کہ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے مشن پاکستان کو بچانا اور سواننا ہے جو جاری رہے گا حمزہ شہباس نے مزید کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح ریاست کو نقصان پہنچا کر سیاست کر سکتے تھے لیکن ہم نے ریاست کو مقدم رکھا پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف کی مچائی تباہی سے نکال لیا تو خود کو کامیاب سمجھیں گے سبائی وزیر عطا تارٹ نے زمنی الیکشن جیتنے والے نو منتخب عراقین پنجاب اسمبلی کو مبارک بات پیش کی پی ٹی آئی کے رہنما فواج آدھرے کہتے ہیں کہ باعث چلائی کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تیز چلائی کو پنجاب میں رانہ سناولہ اور عطا تارٹ کے داخلے پر پابندی لگا سکتے ہیں فیصلہ کرلیں خود جانا ہے یا ہم بھیجیں گے حکومت کے پانچ امینیز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں الیکشن کمیشن جو ہے جس کو جانا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہیں وہ خود فیصلہ کرلیں کہ وہ خود جائیں گے یا پھر انہیں بھیجنے کے لیے کوئی کاروائی جو ہے وہ کی جائے ہمارا مسئلہ اس وقت اس حکومت کو گھر بھیجنا کافی نہیں ہم فری اینڈ فیر انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں گے نئے الیکشن کمیشن کے ساتھ کہ اس حکومت کے پانچ سے کہی زیادہ امینیز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہم آج یہ وینٹی لیٹر کا سوچ آف کر دیں گے آپ سارے بلکل جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر ختم ہو جائیں حمزہ شباز کو اب تک استیفہ دے دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ کبھی ایک جگہ کے اوپر کبھی دوسری کبھی ایک ہیلیکاپٹر کبھی دوسرا ہیلیکاپٹر اس طرح سے آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی اور امیدوار برائے وزیرالہ پنجاب چہدری پرویس الہی نے الزام لگایا کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا سناولہ اداروں کو ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں لہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے رانا سناولہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے سناولہ جیسے لوگ غلط کام لیتے ہیں اور آئی بی کو استعمال کرتے ہیں ان کو بے نکاب کرنا جو ہے یہ اس طرح جمہوریت کو مضبوط کرنے کے برابر ہے ایک طرف تو مریم بی بی نے بڑا اچھا جیسٹ دیا کہ یہ ہم لیکشن ہار گئے ہیں اور ہم ایکسپٹ کرنا چاہیے اپنی غلطیاں کو درست کرنا چاہیے کیا یہ غلطی تھی کہ رانا سناولہ کو رانا اب وہ ان کے کابونی آرہا ہی ہیں تو ہمارے ایم پی ایت ہیں اور جو پی ٹی ای کے ایم پی ایت ہیں ان کی لپی سل جو ہے وہ وہاں سیل بنایا ہے نہیں پتہ نہیں وہ بیٹری والا سیل ہے یہ وہاں سیل ہے وہاں بیٹھ کے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں پنجاب کے زمنی انتخابہ سے متعلق فافن کے ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق عمومی طور پر زمنی الیکشن پر ام رہا پولنگ کا عمل منظم رہا ووٹوں کے گنتی شفاف طریقے سے کی گئی مزید جان لیتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا کیا کہا گیا ہے اس ریپورٹ جی بالکل پنجاب کے زمنی انتخابات پر فافن نے اپنی ریپورٹ جاری کر دی ہے ریپورٹ بیس حلقوں کے چھسنو اٹھسٹیس پولنگ سٹیشن پر مبنی ہے فافن ریپورٹ کے مطابق پارٹیز نے زافت اخلاق کو نظرانداز کیا ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جنڈر گیپ میں کمی ہیں جو کہ خوش آئین ہے پولنگ کا منظم اور بروقت آغاز ہوا عمومی طور پر پولنگ جو پروسس ہے وہ منظم رہا ہے پیلٹ اور ووٹرز کے انتخاب کی رازداری بہتر کرنے کی ضرورت ہے فافن نے اپنی ریپورٹ پر لگیس کا ہے جس طرح جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان پر بینرز پروسٹر جھنڈے لگا کر خواہد کی خلاف وردی کی گئی ہے عمومی طور پر ووٹرز کی گھنٹ کی صاف اور شفاف طریقے سے ہوئے ہیں ریزلٹ جو ہے پام پر مہجا کیا گیا ہے پی پی سیون کے علاوہ بروقت نتائج جاری کے گئے ہیں عمومی طور پر جو ہے وہ انتخاب پر امن رہا مسلم لیگ نون کی نشستے ایک سے بڑھ کا چار ہو گئی ہیں ٹی ایل پی کا ووٹ چھ فیصد نہیں رہا مسلم لیگ نون نے شکت سے تسلیق کی جو وجوہات ہے وہ کم نظر آتا ہے پی ٹی ای نے الیکشن کمیشن اور حکومتی داروں پر جانمداری کے ارضامات لگایا ہیں فافن رپورٹ سے مطابق اجامات کی تحقیقات کے لیے پارلیوانی کمیٹی بنائی جائے فافن نے مدید کہا کہ ایچ ٹو پولنگ سٹیشن ہیں جن پر بھوٹرز کو روکا گیا روکے جانے کی وجہ شنافی کارڈ کرنا ہونا تھا ریزلٹ منیجمنٹس کا سسٹم ٹھیک کر رہا تھا سترہ پولنگ سٹیشن پر غیر متعلقہ افراد ووٹ گن رہے تھے پی ٹی آئی کے ووٹ پیچھ فیصد سے بڑھ کر سنٹالیس فیصد ہو گئے مشکل میں ایک مہم کا ووٹ پچیس فیصد سے بڑھ کر سٹی نائن فیصد وہاں پندرہ پولنگ سٹیشن پر پولنگ ایجنٹ پارٹی کے بحج لگا کر جمعہ داری ادا کرتے رہے ہیں جب سے جنلی اندخواب میں پوٹی نائن پوائنٹ سیون فیصد متاثر کن ٹر آؤٹ رہا ہے فافن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ابرال مجموعی طور پر الیکشن کمیشن نے بھی بہترین کام اور انجام دیا بہت شکریہ عثمان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے خیبر پختنخواہ کے ساتھ سا اپنا حق مانگنے ایک مرتبہ پھر گنی گالا میں عمران خان کے رہائشکہ کے باہر پہنچ کے مطالبات کے منظوری کے لیے آنے والے اساتھ سا تمام تر رکاوٹوں کو بود کرتے ہوئے عمران خان کے رہائشکہ کے باہر پہنچے احتجاج دھرنے میں تبدیل کر دیا کہتے ہیں جب تک مطالبات اسلیم نہیں ہوں گے دھرنہ ختم نہیں ہوگا مزے جال لیتے ہیں فرزانہ صدیق سے فرزانہ بتائے گئے اس بارے میں ایسی طرح موجود ہیں بنی گالا میں عمران خان کی رہائشکہ کے بار کے پی کے سے جو ریچر زائے تھے اپنے احتجاج کے لیے اور ابھی احتجاج کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ چکے ہیں بقاعدہ طور پر دھرنہ دیوں میں ان کو کہنا تھا کہ بیس جون کو ان کی کچھ مطالبات مانے گئے جو تحریری طور پر وعدہ کیا گیا تھا کہ ان پر احمد رامت ہوگا لیکن وہ وعدے ابھی تک پورے نہیں ہو سکے اور واقعی اختلاف ورسی کی گئی ہے اپنے مطالبات کو تقسیم کروانے کے لیے یہاں ساتھ سا ایک دفعہ پھر سے آج پہنچے ہیں اور سب سے پہلے تو عمران خان چوپ میں احتجاج اپنا جاری رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد جب کوئی بھی مذاہرات کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی کسی بھی پریش پاپ پر ان کی سنوائی ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ احتجاج کرتے ہوئے اس وقت عمران خان کی رہائشگار کے باہر ہیں اور یہ جو ان کے احتجاج ہے اس وقت دھرنے کی صورت میں تبدیر ہو چکا ہے بڑی تعداد میں مذاہری موجود ہیں ان کا یہی کہہنا ہے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں دوسری طرف پولیس کے عالی افسران بھی یہاں پر موجود ہیں پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر آلائٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایسی ہیں وعدہ ان سے کیا گیا تھا اس کو پورا کیا جائے ان کے مطالبات پولیس پر مانے جائیں ورنہ یہ دوبارہ پھر سے یہاں پہ آکے احتجاج کریں گے اور اپنا یہ گھرنا بھی ایسی جاری رکھتی ہے فرزانہ صدیق آپ کا بہت شکریہ روسی صدر بلاد امیر پیوٹن اور ترک صدر رجب تیب اردوان اہم دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں اردوان اور پیوٹن نے تہران میں ایرانی منصب سے الگ الگ ملاقات کی ڈالرز کے موہدے پر بھی اتفاق ہوا دوسرے جانے ترک صدر نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے بھی ملاقات کی آیت اللہ خامنائی نے خبردار کیا کہ ترکی کا شام میں فوجی آپریشن علاقہ ایمنوستحکام کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر سے روسی صدر کی ملاقات بھی متوقع ہے نیو سٹوڈیو سے اتنا ہے